بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سر محمود ریکی مائنڈ سائنس ہیپنو تھرہپی سینٹر تاریخ روڈ کرانچی آج میں ڈپریشن کے حوالے سے آپ لوگ کچھ بتانا چاہتا ہوں بہت زمانے سے سنتے چلے آرہے ڈپریشن ہو گیا ڈپریشن ہو گیا کس وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے فضل کے لئے آپ نے مینر سے اتحان دیا اگر وہ آپ کے مطابق ریجرڈ نہیں آیا تو آپ برداز قوت برداز کی کمی ہو جاتی تو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں تو وہ ڈپریشن کی شکل اتھیار کر لیتا ہے اسی طرح کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اگر جانے کے بعد وہ شخص نے آپ کو منع کر دیا تو آپ حوصلہ ہارنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کیوں منع کر دیا پھر وہ آپ کے دماغ میں چلتا ہے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی آپ اس کے رشتے رشتہ نہیں آیا آپ اس سے زیادہ لگاؤ کر رکے تھے نہیں ہوا تو ڈپریشن ہو جاتا ہے اسی طرح آپ اس کے رشتے داری میں آنے جانے سے متعلق کوئی مسائل ہو جاتے ہیں گھر میں آگے پھر اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں بار بار سوچتے ہیں تو یہ آپ کے سب کونچس میک کا حصہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے کوئی بیماری ہو گئی ہے کسی کے آپس کے جھگڑے کے مسئلے ہیں لوگوں کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہیں رشتے داروں کے اس کے مطالق آپ سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو ہو جاتا ہے اسی طرح جو عدمی فدرہ حسدہ آنا پرستی رکھتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ اپنے آنا میں جیتا ہے تو اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کئی وجوات ہوتی ہیں ریزل نہ آنے پہ ہو گیا کاروار نہیں چلا تو ہو گیا رشتے نہیں آئے تو ہو گیا بہت سارا لیکن وہ ڈپریشن ہوتا ہے کیوں سوچ کی قوت آپ کی بہت گہرائی پہ چلے آتی ہے چاہتی کیا ہے نگٹیب تھوٹ آنے لگتے ہیں اور تھنکی ہونے لگتا ہے آپ کو پہلے سے آپ سوچ لیتے ہیں کیا ہوگا ایسا نہیں ہوگا نہیں ہوگا جو کہ یہ غلط ہے جبکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ پہ زیادہ رجوع کرنا چاہئے یا دیکھیں نماز پڑھتے ہیں سکون مل جاتا ہے کیونکہ ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوچتے سوچتے میں نے دیکھا ہے آتے ہیں عمال پر پینک اٹیک ہو جاتا ہے ان کو اٹیک ہونے گا چوراں اسپدال بھاگتے ہیں تو ایسے قسم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں صحیح و بے شک آپ کو ریپریشن ہے کچھ بھی ہو آپ دوا ضرور لیں ڈاکٹر کو پہلے دکھائیں ٹوٹ گے اٹھ گے تینجن ڈیپریشن کچھ ہوا ہے تو آپ ہم سے رجوع کر کے آپ ہم سے تھلافی کروا کے صحیح ہو سکتے ہیں بہت زیادہ سیریس ہو گیا لوگوں کو پینک اٹیک ہوتا ہے پینک اٹیک ہوتا تو پتہ نہیں جاتا اس لیے ہوتا ہے اسی کی مطالق بار بار سوچیں گے تو آپ کی کیپیسٹی کم ہو جاتی دیماغ کی کیپیسٹی بڑھ جاتی دیماغ اسی طرف جائے گا آپ کھانا بھی کھائیں پیے اٹھے بیٹھے نماز پڑھے تو آپ کا دیماغ منتشیر ہو جاتے اس لیے آپ نے وہ چیز کو زیادہ ترے اسی لیے کہا جاتا ہے جو آپ کے اختیار میں ہیں اس کو سوچو جو اختیار میں نہیں ہیں وہ جو ہم کمتی سے یہ کرتے ہیں کہ جو اختیار میں نہیں ہوتا اس کے طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں بہت زیادہ خواہش بہت زیادہ آرچور بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں جب وہ امیدیں نہیں کامیاب ہوتی کم دیپریشن کے شکار ہو جائے ایسی صورت میں کم سے کم آپس میں ڈسکس کر لیں آپس میں بتا دیں کسی کو پھون کر لیں تھوڑی اسی ریلیف مل جائے گا اکیلے بیٹھ کے دنوں سے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کے سوچتے رہیں گے تو دیپریشن ہوگا وہاں سے اٹھ جائیں اٹھ کے جا کے وضو بنائیں آنکھوں میں پانے ہی مالیں تو آپ کا دیپریشن کم ہوگا کوئی اور اچھی چیز سوچنے لگیں تو دیپریشن کم ہو جائے گا اگر اس کی سمس سے جائے گا اس کی سمس کی اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ مسلم پریشان ہیں گھر میں ہر وقت ستے آپ کو دل نہیں لگتا ہے کھانا نہیں کھاتے آپ کہیں جاتے نہیں بہت سارے لوگ آتے گھر میں محسور ہو کے رہے گئے وہی جب تک نکلیں گے نہیں تو کیسا ہوگا دوستو دیپریشن کے مریض اس کو ذرا پیار محبت سے سمجھائے آئے کہ اس پہ گصہ نہیں گصہ ہوں گے تو آپ دیپریشن ہو جائے اس کی مجبوری دیپریشن ایسا ہے یعنی سمجھئے دیماغ کے آپ گلام ہوگا پھر دیماغ جو نا وہ چلا رہا ہوگا جو جو دیماغ کہے نا وہ آپ کرے گے تو آپ دیماغ کے گلام ہوگا ہونا یہ جائے کہ آپ دیماغ کو چلا ہے ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں آپ کو لائے کے آپ کے دیماغ میں جو نگلی چیزیں وہ نکاتے تیہیر کرتے پتم کر کے کچھ ایسا علاج کرتے ہیں کچھ خون سہی ہو جاتا اگر اس میں مقتلع ہے کسی چیز میں مقتلع ہے پریشان ہے تو چل سے جلا ہو خجو کریں ہمارا کلینک ہے ریکی ہیلنگ حقوں تاپیس ہیں ریکنگ وائنٹس ہیں تاریخوں کے آجیں اور یہ کلینک جو سایب بارہ بجے سے شام اچھے میں تکلتا ہے آپ میں نے کے آئیے گا آپ میں نے کے آئیے گا آپ مازمینہ